بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن one nine five دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے تجوید القرآن one nine five کا یہ قرآن مجید کی تصحیح کا ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے قائدے کی تصحیح کروا رہے ہیں پھر نماز بھی آپ کو سکھائی ہے نماز کے اندر پڑی جانے والی صورتیں ان کی تصحیح ہو رہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باریک غلطیاں ان کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور محنت کر کے اس تصحیح کا سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے تو دوستو آج میں پھر حاضر ہوں نورانی قائدے کی تختی نمبر گیارہ مشق جزم سکون کے اگلے سبق کے ساتھ تو دوستو آج ہم پھر سیکھیں گے کہ ہم اچھے طریقے سے ہجے کر کے بہتر انداز میں قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں برائے مہربانی آپ خوب توجہ کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے درخواست ہے برائے مہربانی سبق کو خوب توجہ کے ساتھ سنا کریں خوب یکسوئی کے ساتھ سنا کریں اور اس پیغام کو برائے مہربانی ان لوگوں تو ضرور شیئر کیا کریں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے جو پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں جو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے اس کے اندر بہت باریکی کے غلطیاں ہم ان کی نشان دہی کرتے ہیں بتلاتے ہیں پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا کریں ہم سے ضرور پوچھا کریں ہمارا چینل حاضر ہے آپ ہمیں کمیٹ باکس میں کمیٹ کیا کریں تو دوستو ہمارا مقصد تصحیح ہے کہ ہم اچھے انداز میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہم اس کو اچھے انداز میں کیسے پڑھ سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم میم شین زبر مش ہا وو پیش ہو مش ہو دال دو زیر دن مش ہو دن وقفا مش ہود حمزہ با زبر اب وو علف زبر و اب واب بادو زبر بن اب وابا وقفا اب وابا میم شو زبر مس فا غو پیش فو مس فو ف زبر ف مس فو ف تادو زیر دن مس فوفت وقفا مس فوفا حمزہ زبر از وو علف زبر و از و جیم دو زبر جن از واجن وقفا از واجا حمزہ با زیر دن حمزہ شین زبر اش تا الف زبر تا اش تا تادو زبرتا اش تا تا وقفا اش تا تا حمزہ خوزیر اطل عين قریز برعا اطل عمیم دو بشم اطل عام وقفا اطل عام حمزہ عین زبر اع نون الحزبر نا اعنا بدو زبر بن اعنا موسیقی 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 تو دوستو یہ ہے ہجے کرنے کا صحیح طریقہ ہجے کس طریقے سے کیے جاتے ہیں اس کے اندر ہم تلفز کا خیال کر کے کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو دوستو ہم مکمل طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں برائے مہربانی آپ سے کوئی شہرت مقصود نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم اچھے طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں تو وہ قرآن کریم کو ایک اچھے انداز میں تلفز کے ساتھ صحیح ادائیگیوں کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں خدا کے لئے اپنے بچوں کا سنا کریں جو آپ کے بچے سپارہ پڑھنے جاتے ہیں کہیں ان کا سنا کریں خود اپنے آپ ایک دوسرے کو سنا کے دیکھا کریں اس کو ویڈیو کو سن کے اندازہ لگایا کریں ہم کیا پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں برائے مہربانی صرف ہمارا پیغام قرآن کی تصحیح قرآن کے اوپر محنت ہم جب صحیح کر لیں گے صحیح طریقے سے پڑھنے لگیں گے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں نازل ہوں گی ہمارے نمازیں قبول ہوں گی بعض دفعہ ہم ایسی ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں علماء سے پوچھئے ہم تجوید کی تصحیح کی ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری نماز جاتی رہتی ہے ہم باقی سب چیزوں پر محنت کرتے ہیں سب لینگویجز پر محنت کرتے ہیں صرف قرآن کریم پڑھنے کو ٹھیک کرنے کو علماء سیکھنے کو اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے اس پر محنت نہیں کرتے برائے مہربانی کوشش کیا کریں اور اس ویڈیو کو اچھی لگا کریں لائک کر دیا کریں اس پیغام کو ان لوگوں تک بھیجا کریں ان لوگوں تک شیئر کیا کریں جو اس چیز کے سیکھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں ملیں گے لئے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ اجازت دیجئے فی امانی